صبح کا مسنون ناشتہ صفحہ نمبر 50 دیکھئے ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں زندگی گزارنے کا اب میں بھی تو آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہوں نا اور اگر میں بھی آپ کی طرح اپنے صفحہ ڈھونڈنے میں اتنا وقت لگا دوں تو کتنے سینکڑوں لوگوں کا وقت ضائع ہوگا اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جسے سٹکی نوٹ ہے نا بس ایک سٹکی نوٹ چھوٹا سا حصہ اس کا بس آپ وہاں پر نشانی کے طور پر رکھ دیں کیونکہ یہ گرتا نہیں باقی چیزیں گر جاتی ہیں اور پھر جب ایک دم کھلے گا اگلے دن اٹھا کے دوسری جگہ رکھتے ہیں بلکل وقت ضائع نہیں ہوگا ورنہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ بعض وقت میں پڑھا رہی ہوتی ہوں اور آخر تک کچھ لوگ صرف ورکے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شابش کچھ لوگوں کے تو سٹکر لگے ہوئے ہیں گوڈ اچھا ایک اور طریقہ پن بھی لگا سکتے ہیں یہ کلپ بھی لگا سکتے ہیں اگر سٹکی نوٹ نہیں تو اور اس طرح آپ ہر سبجٹ کے لیے کریں ہر پارے کے لیے ہر اس کام کے لیے جس کو آپ روز کرتے ہیں گھر میں اگر کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اور اگر یہ نوٹ نہیں ہے آپ کے پاس یعنی یہ کاغذ نہیں ہے جو سٹکی پیپر ہے تو آپ کوئی بھی پھر کاغذ لے لیں لیکن نشانی رکھنا ضروری ہے اچھا جناب صبح کا مسنون ناشتہ اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور کیا یہ دین کا حصہ کیسے سنت تو ہے ناشتہ تو ہم سارے کرتے ہیں لیکن اس ناشتے کے پڑھنے کی ضرورت کی صحت کے لیے اور سنت سے محبت کی وجہ سے اور کوئی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حکمت تھی ان کن تم تو حبون اللہ فتب یونی دیکھیں یہ سب باتیں بلکل درست ہیں آپ میں سے سب نے درست فرمایا بات یہ ہے کہ جب کورس شروع کر آیا گیا تھا تو آپ کو اس کورس کے کرنے یا اس دین کے پڑھنے کا فائدہ یا مقاصد بتائے گئے تھے اور وہ مقاصد کیا تھے یعنی آپ کے اس کورس کا یا دین پڑھنے کا کیا فائدہ کیا مقصد کیا چاہیے ٹھیک ہے ربانی بننا فائن بہت اچھا ہے ربانی بننا ہے فائن الحمدللہ ربانی کون ہوتا ہے جس کا رب سے گہرا تعلق یعنی جو ہر کام رب کے لیے کرے ربانی وہ ہوتا ہے جو رب والا ہو جو ہر چیز میں اپنے رب کو یاد رکھے ٹھیک ہے فائن ربانی بننے کے لیے ربانی بننے کے لیے پھر آپ کو کیا کہہ کرنا پڑتا ہے یعنی کورس آپ کر رہے ہیں اس کو پھر اسے دھورا لیتے ہیں کیونکہ انسان اپنے مقصد کو بھول جائے تو ڈائریکشن لیس ہو جاتا ہے ادھر ادھر بٹکنے لگتا ہے تو ہم نے اپنی ڈائریکشن یعنی اپنے مقصد کو نہیں بھولنا ہم یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں ایک مقصد کے لیے اور وہ ہے ربانی بننا یعنی ہمیں جس نے پیدا کیا ہے جس نے یہاں بھیجا ہے اور جس کی طرف ہم نے واپس جانا ہے اور جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے ہمیں سب سے بڑھ کر اس کا وفادار بننا ہے ٹھیک ہے سب سے بڑھ کر اس کا وفادار بننا ہے کیا یہ بات درست بننا چاہیے یا نہیں یہ اس سے بڑھ کر اور کسی اور کا بننا چاہیے کسی اور نے ہم پر احسان نہیں کیا تو ہمیں اسی کا بننا اور اسی میں ہماری خیر و بھلائی ہے اور اگر ہم یہ نہیں بنیں تو اسی میں ہمارا نقصان ہے چلیے ٹھیک ہے ہم سب نے خوشی خوشی اپنی زندگی کا یہ مقصد مقرر کر لیا کہ ہمیں ربانی بننا یا مجھے ہمیں چھوڑیں مجھے مجھے ربانی بننا ہے ٹھیک ہے اب ربانی بننے کے لیے آپ کو کچھ مرحلے تیہ کرنے پڑیں گے کچھ سیڑھییں چڑنی پڑیں گی کچھ ضروری ضروری کام کرنے پڑیں گے اور اگر آپ نے وہ کام نہ کیے تو آپ ربانی بن نہیں سکتے ان کاموں میں ان کاموں میں اپنی ذات سے لے کر آس پاس کے لوگوں سے لے کر پورے معاشرے سوسائٹی اور پوری دنیا کے لوگوں اور ہر چیز سے ہمارا تعلق درست ہونا چاہیے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں مدد دیتی ہیں اللہ تک جانے میں جب تک ہمارا ان چیزوں کے ساتھ واسطہ اور تعلق درست نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی اس کے لئے ہمیں اپنی زندگی کے مختلف پہلووں کو ارگنائز کرنا ہے اور سنت کے مطابق کرنا ہے جس میں جسمانی پہلو بھی ہے روحانی پہلو بھی ہے ذہنی بھی ہے جذباتی ہے سماجی ہے یا معاشرتی ہے ان سارے پہلووں پر جو اسلام کی ہدایات ہیں ان کو فالو کرنا ہے تو اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھاتا وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح ساف سترے رہو وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ گھر میں کیسے داخل ہو اور گھر سے باہر کیسے جاؤ وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ تمہاری خوراک کیسی ہو کہ جس کی وجہ سے تم صحت مند رو مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص صحت مند نہیں ہے ایکٹیو نہیں ہے اس میں طاقت نہیں ہے وہ ربانی بن سکتا ہے اسے اپنی جان سے ہی نہیں بھوش اس ہو کے اٹھ نہیں سکتا وہ چل پھر نہیں سکتا وہ کسی کام کے لائق نہیں اس نے کیا کرنا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ربانی بننے کے لئے آپ کو کیا چاہیے سخت محنت چاہیے سخت محنت کا کام ہے یہ آسان نہیں ہے کہ آپ نے تمنا کی اور آپ بن گئے محنت چاہیے محنت کرنے کے لئے آپ کو صحت چاہیے صحت کے لئے آپ کو اپنی آدات کو درست کرنا ضروری ہے اور ان آدات میں کھانا پینا بھی شامل ہے اور کھانا پینا بھی ایک عبادت ہے اسی لئے سورة البقرہ میں لئیس البر کی جہاں بات آئی تھی اور امت وسط کی جو ذمہ داریوں کی بات آئی تھی تو پہلا حکم کیا ملت کھاؤ حلال اور طیب حلال اور طیب کھاؤ جنگ پوڈ نہ کھاؤ غیر طیب نہ کھاؤ کیونکہ وہ لازمن صحت پر اثر انداز ہوگی ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہوں گی اگر وقتی طور پر کچھ نہیں بھی ہو رہا تو الٹیمیٹلی ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جس میں پھر تم عبادت کے قابل نہیں رہو گے تم خدمت خلق کے قابل نہیں رہو گے تم پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں رہو گے تو ربانی بننے کے لئے علم ضروری ہے نا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ کچھ ایسی غزائیں چاہے پسند ہو یا نہ ہو کسی نہ کسی شکل میں جو طبیعت کو جتنی بھی موافق آتی ہوں کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور لیا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ یہ سکھایا گیا یہ وہی الہی پر مبنی ہے باقی طب اور سائنس اور میڈیسن جو ہے انسانوں کے تجربے اور مشاہدے پر مشتمل ہے وہ تجربے اور مشاہدہ صحیح بھی ہوتا ہے اور بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں ٹھیک؟ جو چیز وہی الہی سے ثابت ہے نازل ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی جیسے ایک شخص آیا اس کے پیٹ میں تکلیف تھی آپ نے کہا شاہد پیو اس کی تکلیف بڑھ گئی آپ نے کہا کہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی تمہارا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی تم اسے پیتے رہو اور ہوا یہ کہ اسی سے پہلے زیادہ خراب ہوئی انہیں بیماری بڑی ہے ساری جسم کی صفائی ہوئی اور پھر اسی سے صحت بھی ہو گئی تو ان چیزوں میں لازمان ایک حکمت ہے اور اگر ہم انہیں صرف ٹیسٹ کے لیے یا صرف غزائیت کے لیے بھی کھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر سنت سمجھ کر اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک ٹول سمجھ کر استعمال کریں گے تو اس میں عجر بھی ہے تو بائی کہ ایک کام صرف ہم ٹیسٹ کے لیے کریں یا وقت ہی فائدے کے لیے کریں کیوں نہ ہم اس کو بڑے فائدے کے لیے کریں اور وہ بڑا فائدہ کیا ہے عجر آخرت کا فائدہ کر ہم دنیا کا کام رہے ہیں کھا پی رہے ہیں اور ساتھ سواب بھی کمارے ہیں تو یہی اقل مندی ہے نا یہی حکمت ہے ترمزی کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے یہ پیٹ کی تمام بیماریوں کا بہترین علاج ہے اگر روزانہ ایک کپ نیم کرم پانی میں ایک بڑا چمچہ خالص شہد ملا کر نہار مو پیا جائے اس سے وزن اور پیٹ بھی کم ہوتا ہے نمبر دو نبید تمر بھی آپ پیتے تھے نبید تمر تمر کہتے ہیں خجور کو نبید تمر سات چھہارے یا خجوریں رات کو ایک گلاس پانی میں کسی مٹی کے برتن میں ڈال کر رکھتے ہیں اور صبح پانی پی لیں اور چاہیں تو خجوریں یا چھہارے بھی کھالیں یہ مکمل ناشتہ بھی ہے اور صحت کا راز بھی ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ خالی پانی پی لیں تو بھی ٹھیک ہے بعض لوگوں کو بہت خجور کھانا جو ہے اور خاص طور پر موسم کا اگر فرق ہو کیونکہ ہر موسم میں ہر چیز اس مقدار میں بعض وقت فائدہ نہیں دیتی تو اس میں صرف اگر پانی پی لیا جائے تو وہ انرجی آ جائے گی اور باقی جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ پوری کی پوری نہیں بھی باڈی میں آئے گی تو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا طب کا یہ ایک اصول ہے کہ جو تھنڈے علاقے ہیں یعنی تھنڈے علاقے ہیں وہاں لوگوں کے میدے جو ہیں وہ گرم ہوتے ہیں اور گرم علاقوں میں میدے کے اندر تھنڈک ہوتی ہے لہذا گرم علاقوں میں گرم چیز کھانا فائدہ مند ہوتا ہے جبکہ سرد علاقوں میں سرد چیز کھانا فائدہ مند ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اب سعودی عرب ہے کتنا گرم علاق ہے خجور پیدا ہی کہاں ہوتی ہے گرم علاقوں عام کب پیدا ہوتے ہیں گرمیوں میں تو جب یعنی باہر محول گرم ہوتا ہے اور جسم کے باہر کا ٹمپریچر گرم ہوتا ہے تو انسان کا میدہ اندر سے یعنی کہ فطرت کا نظام ایسا ہے اور اگر باہر تھنڈک ہے تو انسان کے اندر گرمی ہے تو وہ غزہ اس کی صحت کے لئے فائدہ مند ہے بہرحال پھر آپ دیکھیں کہ طبع نبی تو پورا ایک باب ہے بے شمار حدیث ہیں اس میں اور بے شمار چیزوں کے بارے میں آتا ہے اور اس میں بعض وقت کچھ چیزوں کے کمبینیشن بھی بتائے گئے ہیں کہ ایک چیز اگر تھنڈی تاثیر رکھتی ہے تو اس کے کمبینیشن میں اس کو دوسری کچھ گرم بھی ساتھ شامل ہو جائے اسی طرح شہد اگر خالب لیا جائے یعنی چاٹا جائے تو اس کی تاثیر اور ہے اور پانی میں ڈال کے لیا جائے تو اس کی تاثیر اور ہے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر ماہ صرف تین دن نہار مو شہد چاٹ لیتا ہے پانی میں ڈال کے نہیں پینا ڈائریک مو میں ڈال لینا چمچ سے ڈال لیں یا ویسے کسی چیز سے پی لیں تو تو وہ ہر طرح کی بیماریوں سے بچے رہتا ہے کہ شہد کے اندر ایسی چیزیں اللہ تعالی نے ڈالی کہ وہ اندر جا کے سارے جرمز کو ایک طرح سے کل کرتے ہیں لیکن پورا مہینہ یہ ہر روز پینے کو نہیں کھا گیا یہ ہر روز کھانے کو نہیں کھا گیا کیونکہ کوئی بھی فائدہ مند چیز جب اپنی حد سے بڑھتی ہے تو وہ بھی نقصانتی ہو جاتی ہے خجور کا کھانا باعث سے صحت اور تقویت ہے آپ نے فرمایا جو آدمی صبح سات عجوہ کو جوریں کھائے وہ اس دن زہر اور جادو کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے زہر کا نقصان تو سمجھ میں آتا ہے جادو کا کیوں جادو آپ دیکھیں کہ اگرچہ انسان کی روح پر اثر انداز ہوتا ہے یعنی کلام کے طور پر انسان کے اندر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے دل پر اثر انداز ہوتا ہے تو اگر انسان کا جسم مضبوط ہے یہ جسمانی قوت ہے انسان کے اندر تو ایسی صورت میں شر کی قوتیں جو روحانی قوتیں ہیں یا جو روح پر اثر انداز ہوتی ہیں وہ بھی کم اثر انداز ہوتی ہیں روح اور جسم الگ الگ چیزیں نہیں ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر گندی ہوئی ہیں نام الگ ہیں کام الگ ہیں مگر وہ ایک دوسرے کے اندر بلکل اس طرح مکس ہیں جیسے آٹا گھنتے وقت آپ پلار میں پانی ڈال کے اس کو گھن دیتے ہیں اب اس میں پانی بھی ہے اور گھنو آٹا کیا ہوتا ہے پانی ہوتا ہے نا اس میں لیکن اگر آپ پانی کو الگ کرنا چاہیں اس میں سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کے اندر وہ ہے اسی طرح روح جو ہے نا ہمارے جسم کے اندر گندی بھی ہے یہی وجہ ہے کہ موت کی سختی بڑی شدید سختی ہوگی یہ بہت شدت کی تکلیف ہے کیونکہ بال بال میں سے اور ایک ایک حصے میں سے وہ روح جو ہے وہ نکلتی ہے جیسے بال کچھے تو ایک ایک جگہ دکھتی ہے نا تو اسی طرح وہ جسم کے اندر گندی بھی ہے تو جب وہ جسم سے الگ ہوتی ہے تو دو طرح کی صدمے ہوتے ایک تو وہ جدائی کا اور دوسرا اس پین اور تکلیف کا یعنی اتنا عرصہ اتنے سال جو دو چیزیں کٹھی رہیں پھر وہ جب دو الگ ہونے لگتی تو وہ روح کے لئے ایک صدمہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہی ہے اور دوسرا یہ کہ اس نکلنے کی تکلیف بھی ہوتی تو اسی لئے جو نزہ کا عالم ہے وہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے اور اس کے لئے دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اللہم آئینی علا غمرات الموت و سکرات الموت یا اللہ مجھے موت کی سختیوں اور موت کی جو ہوشیاں ہیں یا ڈبکیاں ہیں ان سے محفوظ رکھنا یعنی میرے لئے وہ مرحلہ آسان کر دینا چلیے موسیقی